قاسم جا پھوپی کو جا کے بتا مجھے زہر مل گئی ہے جتنے رو رہے ہو تم مجھے جواب دینا ساڑھے تین سال کے بچے کو موت کی تلا دینی آتی ہے قاسم رو کے گئے تھا بابا میں نے کہنا کیا ہے اتنا جملہ کہنا تھا حسن کہنے قریب آیا قاسم قریب آیا مولا حسنِ قاسم کے سر سے امامہ اتانا قاسم کا گریبان چاہ کیا قاسم کی آسدینیں الٹی ریت اٹھا کے قاسم کے سر پہ ڈالی رو کہا دیا کو کچھ نہ کہنا تیرا چہرہ دے کے پہچھا تو اب بولا نہ تیرا چہرہ دے کے پہچھا کہ تو یتین ہو گیا قاسم نے کھلی آسدینیں دیکھی پھٹا ہوا گریبان دیکھا مولا حسن کے واضح قاسم جی بابا اگر میری بہن سو رہی ہو جگانا دروازے پہ بیٹھ جانا نماز شب کے لئے اٹھے گی علی کی نمازی بیٹھی اسے میرے زہر کی اطلاع دے دینا رات کا یہی پہر تھا روتا ہوا قاسم مدینے کی گریوں نے کبھی آسدینیں دیکھتا کبھی اپنے سر پہ رے دیکھتا روتا روتا قاسم پہچائے آ لیا کہ دروازے پہ کاسم نے دروازے کو ہاتھ رکھا دروازہ فندویلہ کاسم روتا روتا پینب کے دروازے میں بیٹھ گیا دروازے کے ساتھ سر لگا کے روکے گرہ کھنپی دروازہ کھنپی دروازہ کھنپی میں یتیم ہو رہا ہوں کھنپی میرے بابے کو زہر میں لگئی فزر سے ترپ کے اٹھی علی کی بیٹی روکے گری فضا جسدی کا چراغ روشن کر بی بی فضا دیکھ گری بی بی ابھی تحجد کا مطلب نہیں ہوا روکے گری چراغ روشن کر دروازہ کھنپی میں نے خواب دیکھا ہے میری ماں کا پہلوں سے ہاتھ اٹھا ہوا ہے رو رو کے گری دوسر ہو رہی ہے اے میرا کھار اچھڑ گیا اے میرا چلاغ یہ پوٹ گیا حوصلہ 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 بیٹھا دینا اس کا چیز پکڑ کے بیٹھا دو پکڑ کے بیٹھا دو حوصلے کے ساتھ حوصلے کے ساتھ امہ فضا چراغ روشن کر دو امہ فضا میری ماں کا پہلوں سے ہاتھ اٹھا ہوا ہے میں روک گیا تھا تھا کہ کوئی ایسا فتح نہ ہو چوکہ یہ سے خالی رہ جائے آوازیں اتنی پلند ہوگی میں شام والی بی بی راضی ہو جائے گی فضا نے چراغ روشن کیا پیچھے زینب پیچھے کل سو دونوں علی کی بیٹھیاں چری فضا نے دروازہ کھولا کاسم کا سار زینب کے قدموں پہ آیا بی بی فضا نے قریب چلا کیا روکہ بیٹا کوئی چیز مانگ نہیں ہے صبح آ جانا ابھی تو سیدوں کے گھر سے کوئی بھی سکیر لینے نہیں آتا کاسم کی آنکھیں کھولیں روکے کا امہ میں تیرا کاسم زینب روکے کہتی میں صد کے جاؤں میرا امیر کاسم روکے کہتا امیر نہیں تیرا شتیم کاسم